موسیقی 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 یادو کی نیم پلیٹ بھی لگا دی گئی سپا سپریموں کے کمرے کے آگے جہاں راشتری ادھیکش کی نیم پلیٹ لگا دی گئی وہیں شیوپال سنگھ یادو کی کمرے میں کیابنیٹ منتری کی حالانکہ مکہ منتری انہیں اپنی کیابنیٹ سے پرخاص کر چکے وہیں شیوپال سنگھ یادو تو وہیں لخناؤ اسطح پارٹی کاریالے پر بھی سپا نیتاؤنے اخریش یادو کی اگوائی میں چناؤ لڑنے کی بات گئی سماجبادی سنگرام کے بیچ آج ملائم سنگھ یادو پارٹی کاریالے پہنچے شیوپال سنگھ یادو ان کے ساتھ تھے اس کے ترنت بات یہ نیم پلیٹ شیوپال سنگھ یادو کیابنیٹ منتری لوگ نرمان سچائی سائکار تھا جو پہلے کی نیم پلیٹ ہے کیونکہ شیوپال سنگھ یادو منتری پرسط کا حصہ نہیں ہے وہ آنان فانان میں یہاں پر لگا دی گئی حالانکہ بہت دیر اس کاریالے میں نہیں رکے ملائم سنگھ یادو لیکن ان کے ترنت بات یہ نیم پلیٹ لگ گئی چونکہ ایک جنوری کو جب اکلیش یادو کو راستری ادھکش ادھویشن کے مادھیم سے چنا گیا تھا اس کے بعد نیم پلیٹ اس کاریالے سے ہٹا دی گئی تھی نئے ادھکش نرے ستم پردیش ادھکش ہو گئی تھی یہ دوبارہ ملائم سنگھ یادو راستری ادھکش یہ نیم پلیٹ لگا دی گئی ہے حالانکہ ادھویشن میں اکلیش یادو کو راستری ادھکش چن لیا گیا تھا پہلے یہ ساری نیم پلیٹ ہٹا دی گئی تھی پارٹی کے سمرتکوں نے ایک جنوری کو لیکن اب یہ نیم پلیٹ دوبارہ یہاں پر نظر آ رہی ہے ملائم سنگھ یادو کا اکلیش یادو کی راستری ادھکش بننے کے بعد پہلی بار کارٹی پاریالے پہنچنا اپنے آپ میں بہت کچھ کہانی بیائے کرتا ہے جو چیزیں چل رہی تھیں اس سے لگ رہا تھا کہ سلح سمجھوتی کی اور آ کر دونوں لوگ ٹھہر جائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں چیزیں تیجی سے گھٹت ہو رہی ہیں کل رام گوپالی آدب نے حلف نامیں دائر کیے تو آج پارٹی مکھیاں ملائم سنگھ یادو شپال سنگھ یادو کے ساتھ دلی گئے ہیں یہ دو دو کرسیاں پڑی ہیں ملائم سنگھ یادو نے آ کر کہا کہ پارٹی میں کوئی بیواد نہیں ایک دو دن میں سب صحیح ہو جائے گا کارکرتا بھی اس طرح سے موجود رہے تو پہلی بار پارٹی مکھیاں ملائم سنگھ یادو پہنچے اس کے طرح بات پلیٹن چینج کر دی گئے یہ اپنے آپ میں بہت کچھ کہنی کی کوشش کر رہا ہے نیتا جی صبح آج آئے تھے کاریلے اور انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا نیتا جی ہم لوگوں نیتا ہیں اور جیسا کہ ان کا سنکیت ہے کہ پارٹی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو بیواد کہاں سے پیدا ہو رہا ہے آپ لوگوں کی کیا بہاونہ ہے آسمنجاس نہیں ہے ہم لوگوں بہاونہ یہ ہے کہ نیتا جی ہم لوگوں ایک نیتا ہیں اور ماننے مکھمنتی جی کے نیوٹر میں چناؤ گا پونہ سرکار میں ہم لوگ آئے گے مولائیم سنگھ یادو نے دلی استید اپنے آواز پر پارٹی کے راجسبہ سانسد ہمار سنگھ اور شیپال سنگھ یادو کے ساتھ کئی گھنٹے بیٹھتے لیکن آج بھی کوئی نتیجہ نکلتا نہیں دکھا سفہ سپریمو مولائیم سنگھ یادو دلی استید اپنے سرکاری آواز پر ایک پریس کانفرنس بلا کر رام گوپال یادو پر چک نشانہ ساتھ ساتھی انہوں نے کہا کہ رام گوپال کو پہلے ہی پارٹی سے نکالا جا چکا ہے پارٹی کا راشتری اندھیش تو شوپال سنگھ یادو کو پردیش اندھیش ہوتا ہے میں سماربادی پاسی کا رام سے اندھیش ہوں اور اکریس یادو ملکبان کی ہیں جو اور تاریخ اس پرچہ ہیں میں کنیار ہیں میں رام کی اندھیش ہوں اور اکریس یادو ملکبان کی ہیں اور پپال خودم دل کے اندھیش ہوں کہ اتنی بات میں کہنا ہے میں نے سرین جاروں سے ماہ پرکنا کیونکہ ترہیسا کی بات ہوں نہیں تھی میں نے خود گیا ہے اسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے پھر سنیدی رام پاک کو اپ تین سے دسمبر دوہلاد سوڑا کو ہی نسکارسک جنگی چمیل نکر کر دیا گیا جنگی چمیل نکر کر دیا گیا جنگی سمدان کے احصار جیسے ہی لگتا ہے کہ سماجبادی پارٹی میں چل رہا بیباد اب ختم ہو سکتا ہے ویسے ہی نیا بیباد شروع ہو جاتا ہے سپا سپریموں کی تاجہ بیانوں سے آپ یہ بات کافی حد تک ساف ہو گئی ہے کہ دونوں ہی گھٹوں میں نہ تو سلح کی کوئی سمبھابنہ رہ گئی ہے اور نہ ہی سمجھوتے کی دلی سے انشکرہ کے ساتھ لگناہوں سے منیش یاداؤ انڈیا وائز تو سماجبادی پارٹی کے دفتر پر تالہ بندی کروا کر چابی اپنے پاس لے لینا اس کے بعد ایک پریس کانفرنس دلی میں کر کر کے صاف کر دینا کہ ہم ہی پارٹی کے راستے ادھکشن یہ بتاتا ہے تمام تختیاں پنہ لگوا دینا پھر سے لگوا دینا یہ بتاتا ہے کہ مرائم سنگھ یاداؤ کسی طرح کے سلح سمجھوتے کی موڈ میں نہیں ہے بیچ میں جو خبریں آتے رہیں ان کے رخ سے جو لگتا رہا کہ وہ اکھلیش کی طاقت کو سمجھ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو پایا اب یہ قریب قریب تیہ لگ رہا ہے کہ اکھلیش یاداؤ اور مرائم سنگھ یاداؤ دو الگ الگ خیمے ہیں جو سماجبادی پارٹی کے دو دھو ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ چناؤ چن سائیکل فریز ہوگا اور یہ دونوں گھٹ اکیلے اکیلے چناؤں میں جائیں گے اور سماجبادی پارٹی اکھلیش گھٹ کے پردیش شدیکش نریش اتم بھی پارٹی کے کاریلے پہنچے لیکن وہ پارٹی میں چل رہا ہے گھماسان پر کچھ بھی کہنے سے بچھتے نظر آئے سماجبادی پارٹی میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے مانی اکھلیش یاداؤ کے نیتتوں میں دوبارہ سرکار بنے گی لیکن آج جو ہے نیم پلیٹ شپال سنگھ یاداؤ کی نہیں نہیں وہاں کسی طریقے کا پوئی نیم پلیٹ کا چھڑ چھڑ چھال نہیں ہے سب ایجیٹی جائے نہیں لیکن اب راستی ادخش ملائم سنگھ یاداؤ تو نہیں ہے ملائم سنگھ یاداؤ جی ڈیس دیش کے ہی نہیں ہم سب کے آدھرس نیتا ہے پوڑی نیتا ہے تو اسے میسیس کس طرح کیسے لے ہم مانیتا جی نے بھی کہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے سماجبادی پارٹی پوری طریقے سے مجبوط ہے سماجبادی پارٹی ہر طریقے اکھلیش یاداؤ راشتی ادخش کی نیم پلیٹ ملائم سنگھ آدھ راشتی ادخش کی نیتا جی کا ہی سب کچھ ہے مائع نیتا جی کے لئے ہمیں الیکشن کمیشن نیتا جی کل جا رہے ہیں کل آپ کے رام گوپال یادو کی طرف سے سارے پیپر جمع کرائے گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے ندیش جی سب کچھ ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے کہنے سے تھوڑا ہوتا ہے تو دیکھ رہا ہے ہم کو جو دیکھ رہا ہے جو مشعور ہو رہا ہے اس میں سب کچھ ٹھیک ہے ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ مانی اکلیس یادو جی کے نیتو تمہیں اتر پدیس میں سرکار بنے گی نہیں یہ تو ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ایک طرف پارٹی آفس میں تعلہ بند کیا جا رہا ہے نہیں تعلہ تعلہ کہیں نہیں بند کیا جا رہا ہے تعلہ کہیں بند نہیں کیا جا رہا ہے تعلہ کوئی بند کرتا ہے مانی ملائن سنگھ یادو جی کہ ہی ہم لوگ ہیں سارے لوگ وہ ہم سب کے عادر سنیتا ہیں اور الیکشن کمیشن کو جو کام ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گا اور اس وقت بی جے بی پروڈکٹہ آئی پی سنگھ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں ان سے بات کریں گے سنگھ صاحب سواغت ہے آپ کا انڈیا وائس پر نریش اتم کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے میرا من کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے کس آدھار پر وہی بات کر رہے ہیں خیر یہ تو ان کا مسئلہ ہے لیکن اس سے آپ لوگ اپنا فائدہ کہاں دیکھ رہے ہیں دیکھیں وہ پارٹی کے پردیش سدھیکش ہیں سبحاویک روپ سے جو ایک طرح سے ورٹیکل ڈیویجن ہوا ہے سمجھ وادی پارٹی کا اور اس کا وہ بچاؤ کریں گے ہی کریں گے لیکن یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ اتر پردیش میں چناؤ گھوشت ہو چکا ہے ساتھ چرڑوں میں اتر پردیش میں چناؤ ہوگا اور دوسری طرف سمجھ وادی پارٹی کا آپسی بیواز سڑک پر ہے بکاس بلکل چھ آٹھ مہینے سے ٹھپ پڑا ہوا ہے کانون بیوستہ کا بہت برا حال ہے کوئی پورچہ حال لینے والا نہیں ہے ادھکاری ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے ہیں اور دوسری طرف یہ پیدا پوتر کی لڑائی سامنے ہے لیکن چناؤ آئیوک کو پرائیو آفیس یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر مولائم سنگھی اور اکھلیز جی میں اگر بیواز ہے سمجھ وادی پارٹی کو لے کے تو ان کا سمبل فریج کر دینا چاہیے اور جو بھی سمبل دونوں لوگ چاہتے ہیں انہیں نئے سمبل ایلارٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اب یہ بتائیے اس سمام گھماسان کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ لوگ اپنی لڑائی کس سے دیکھتے ہیں اکھلیش یادہو سے بی جے پی کی لڑائی ہے یا پھر بی ایس پی سے فائٹ ہوگی سیدھی اگر ہم دو لوگوں کی بات کریں تو دیکھیں بھی نفہ نقصان کا معاملہ نہیں ہے چناؤ ہو سکتا ہے کہ دونوں لوگوں میں کسی بھی شورت میں پیچاف ہو جائے ویسے اکھلیش یادہو نے پوری طرح سمجھ وادی پارٹی کو ٹیک آور کر لیا ہے پیتا جیت گئے ہیں لیکن نیتا کے روپے ملائیم سنگھ ہار گئے ہیں اور کوئی بھی پیتا ہوتا ہے تو پوتر کے آگے بڑھنے سے خوش نہیں ہوتا ہے آپ اپنی فائٹ بی جے پی اپنی فائٹ کس سے دیکھتی ہے کلوز اکھلیش یادہو سے یا بی ایس پی سے یہ سچ ہے کہ دچھڑی درو کانگریس اور سپا ہے دونوں مل کر آنا چاہتے ہیں دونوں میں گڑ بندھن ہونے والا ہے اس لئے ہمارے سامنے اگر کوئی مکمل لڑائی لڑنے کو ہے تو سپا اور کانگریس کا جو الائنس ہوگا وہ سامنے ہوگا مطلب اکھلیش یادہو والی سپا ہاں سوابابک روپ سے جب پوری پوری پارٹی کا مرجر اکھلیش کی پارٹی میں ہو گیا ہے اس سے ساتھ چاہید ہوتا ہے کہ آپ سمبل کے لیے جو لڑائی ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور اکھلیش ہی مکھے روپ سے سامنے آئیں گے بلکل چونکہ آپ بی جے پی کے پروکتہ ہیں اس لئے سماجبادی پارٹی پر تو ہم بات زیادہ آپ سے کرنا بیکاری ہوگا یا کوئی بہت زیادہ مطلب نہیں نکلے گا ہم یہ آپ سے ضرور جانا چاہیں گے کہ اگر یہ لڑائی ہوتی ہے تو آج چہرہ ہیں اور مضبوط ہو کر اوپ رہے ہیں جو بھی اس ویباد کو دیکھتے ہوں کہیں اکھلیش یادو اور دوسری طرف بی ایس پی کا چہرہ مائیواتی ہے یہ مان کر چلا جاتا ہے ایسے ستیتی میں بی جے پی کے پاس ابھی بھی اتر پردیش میں چہرہ نہیں ہیں آپ لوگ کیسے فائٹ میں ان میں سے دونوں میں سے اور جہاں اکھلیش یادو بہت طاقتور بن کر آپ کے بات میں ہی پوری بات آ جاتی ہے دو جار بارہ میں جو جنابی سماجھوادی پارٹی کو ملا وہ چہرہ ملائیم سنگھ تھے وہ سمیں چہرہ اکھلیش نہیں تھے کوئی نہیں سوچتا تھا یہ اکھلیش جو ہے اتر پردیش کے مخیمنتی ہوں گے لیکن پیتہ کے ایک فیصلہ تھا اور ملائیم سنگھ نے اکھلیش یادو کی پکش میں آجم خان سوپال یادو تمام نتاؤں کی ناراضگی کے بعد اکھلیش یادو کو آگے بڑھایا اور اپنی پوری ڈائنیسٹی ایک طرح سے ہینڈوور کروی تھی مخیمنتی بنا دیا تھا تو جب دو جار بارہ میں چہرہ ملائیم سنگھ تھے مخیمنتری اکھلیش یادو جی بنے تو آپ بسواس کریے کمل کا فول ہے بہت سارے نیتہ ہماری پارٹی میں ہیں ابھی ہمارے چہرہ مانی پدھان منتری جی ہیں اور راجتی ادھاگ جی ہیں انہیں کے آدھار پر بہت سارے نیتہ پارٹی آگے بڑھ رہی ہے سنگھ تھر بہت تیزی سے کام کرتا رہا اتنی بڑی پریوتن یادو اتردیس میں ہوئی ہے پچھڑے برکہ بڑے بڑے سمیلن ہوئے مہلاؤں کو لے کر تمام مہلہ مورچہ کا کارکرم ہوتا رہا اس میں دلیت مورچہ اور کشان پنچائے کا کارکرم جاری ہے بہت سارے نیتہ پارٹی میں ہماری پرکش میں آ رہا ہے بہت شکریہ ایپ سنگھ ساہب بی جے پی پرکتہ اتر پردیش سرکت ہمارے ساتھ فون لائن پر تھے آپ کا شکریہ اپنی بات رکھنے کے لیے چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں لوٹریں آپ دیکھتے رہے ہیں انڈیا ورڈز